بسم اللہ الرحمن الرحیم کارکردگی کے حوالے سے ہے پہلے تو وہ خبریں میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب نے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں پہلی بار پی ایم پورٹل کا آغاز کیا اور اس پہ مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے شہری جو ہیں وہ اپنی شکایات درج کرتے رہتے ہیں تو اس حوالے سے چند آداد و شمار ناظرین سامنے آئے ہیں خواجہ سراؤں کے حوالے سے 3800 یعنی 3800 خواجہ سراؤں نے وزیراعظم پورٹل پہ جو ہے اپنی شکایات درج کرائی اور 3100 خواجہ سراؤں کو انصاف مل چکا ہے ناظرین 3800 میں سے 3100 پہ کاربائی بھی ہو چکی اور ایکشن بھی ہو چکا اور ان کے جو تحفظات تھے ان کے جو مطالبات تھے وہ بھی پورے کیے گئے ہیں اور اس کے علاوہ ناظرین ایک خبر یہ ہے کہ خواجہ سراؤں کا ایک مطالبہ ہے کہ جیسے صحافی حضرات کے یا مختلف جو لوگ ہوتے ہیں مختلف محکموں سے جو وابستہ ہوتے ہیں ان کے لیے اپنی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہوتی ہیں کالونیز وغیرہ ہوتی ہیں تو انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ موجودہ حکومت ان کے لیے بھی ایک الگ اور ایک سیپریٹ سوسائٹی کا قیام جو ہے وہ عمل میں لائے تو اس حوالے سے خبریں یہ ہیں کہ پنجاب میں ایک ہاؤسنگ سوسائٹی مساوات کے نام سے قائم کی جا رہی ہے جس میں ان لوگوں کو باقاعدہ حصہ دیا جائے گا پچپن سو کے قریب خاجہ سراؤں نے اس حوالے سے درخواستیں دی ہیں لیٹس سی کے اس حوالے سے مزید کیا ڈیویلپمنٹس ہوتی ہیں اور ناظرین اس سے اگر آگے چلیں دوسری خبر تیسری خبر یہ ہے کہ پاکستان کی جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ اپنی کیپیسٹی سے بھی زیادہ کام کر رہی ہے زیادہ اپنی کیپیسٹی سے بھی کئی گناہ زیادہ حتیٰ کہ پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے ان کے پاس مزید آرڈرز لینے کی گنجائش ہی باقی نہیں رہی ناظرین ماہرین معاشیات جو ہیں ایکانومی کے جو ماہر ہیں جو معاشی ماہرین ہیں انہوں نے چند فیکٹس اینڈ فگرز دیئے ہیں وہ یہ کہ اگر پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری اسی رفتار پہ ترقی کرتی رہی تو اگلے پانچ سالوں میں صرف پاکستان کی جو ٹیکسٹائل ایکسپورٹ ہوگی وہ پچیس ارب ڈالر ہوگی پچیس ارب ڈالر ٹھیک ہے اب آپ خود اندازہ لگا لیجئے گا کہ پاکستان کے بجڈ سے بھی کئی گناہ زیادہ جو ہے پاکستان کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ ہوگی اگر وہ اپنے مومنٹم کو اپنی رفتار کو برقرار رکھتی ہے تو یہ بھی بڑی امپارٹنٹ خبر ہے ناظرین جو آپ سے شیئر کرنا ضروری تھی اور یہ کامیابیہ جو ہیں وہ آپ کو میڈیا کبھی بھی نہیں بتاتا اس کے علاوہ ناظرین جو پرانا سویت یونین تھا یعنی کہ ڈیزنٹیگریشن سے پہلے تقسیم سے پہلے تو ان کے کچھ واجبات تھے پاکستان کی طرف تقریباً دس کروڑ ڈالر کے قریب تو وہ بھی پاکستان نے حکومت وقت نے موجودہ حکومت نے رشیہ کو واپس کر دیئے ہیں تقریباً دس کروڑ ڈالر جو ہیں اور اس کے بدلے اب ہوگا کیا کہ رشیہ کے ساتھ ہمارے نئے ایگریمنٹز جو ہے مستقبلے قریب میں سائن ہونے والے ہیں کیونکہ پاکستان نے خیر سگالی کے جذبے کے تحت ایک بہت پرانا جو ایک تنازو تھا جو قضیہ تھا وہ حل کر لیا ہے تو اس حوالے سے بھی آپ کو بہت ہی اچھی خبریں سننے کو ملیں گی کہ ارب اور ڈالر کی جو انویسمنٹ ہے وہ انقریب پاکستان میں جوہنا آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو یہ تین چار اہم کامیابیاں تھی ہیں مرام خان صاحب کی حکومت کی ٹھیک ہے اور جو ایک تاثر دیا جاتا ہے جو ایک فضا قائم کی جاتی ہے کہ کچھ بھی نہیں ہورا بس صرف دن رات جو ہے وہ ترجمانوں کی میٹنگ بلائی جاتی ہے ترجمانوں کا اجلاس بلائی جاتا ہے اور بس اس کے علاوہ جو ہے نا کوئی کاروائی عمل میں نہیں لائی جاتی یا حکومت کوئی کام نہیں کر رہی کوئی کارکرنگی نہیں دکھا رہی اور ناظرین ایک اور خبر یہ ہے کہ ملانا فضل عمان صاحب کا بیان میری نظروں سے گزر رہا تھا وہ کہہ رہے تھے اب پولیٹیکل ڈیویلپمنٹ بھی توڑی سے بات ہو جائے وہ کہہ رہے تھے کہ پی ڈی ایم کو توڑنے کی سادش ہو رہی ہے لیکن ہم یہ سادش کامیاب نہیں ہونے دیں گے اب ملانا فضل عمان صاحب سے کوئی سوال پوچھے کہ پریس کانفرنس جب کر رہے تھے آپ پی ڈی ایم کے اجلاس کے بعد اس کے بعد آپ خود چل کے روانہ ہو گئے مریم نواز صاحبہ نے اس کے بعد مائک سنبالا اور کہا کہ کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ نواز شریف صاحب کی واپسی کا مطالبہ کرے تو وہ تو آسل زرداری صاحب نے کیا تھا مطالبہ اور اس طیفے دینے سے انکار بھی آسل فلی زرداری صاحب نے کیا ہے تو کون توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں عمران خان صاحب توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور دوسری طرف ملانا فضل عمان صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم بچے نہیں ہیں کہ اتنا جلدی جو ہے نا پی ڈی ایم کا اتحار ٹوٹ جائے گا تو بھئی اگر آپ بچے نہیں ہیں تو پھر آپ کو عمران خان صاحب توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ لوگوں کے اپنے اندرونی اور داخلی تضادات موجود ہیں تو اس حوالے سے جو ہے نا آپ کسی اور کو کیسے اور کیوں کر مورد ارزام ٹہرا سکتے ہیں انسان کے اندر ات لیسٹ اتنی اخلاقی جورت ہونی چاہیے کہ وہ جو ہے نا اپنی غلطی تسلیم کر لیں ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے زندگی میں بڑے اہم واقعات ہوئے بہت بڑے بڑے واقعات ہوئے جس کا مجھے اتنا نقصان ہوا کہ بخدا ناقابل برداشت ایک انسان کی برداشت سے باہر ہے لیکن میں نے اخلاقی جورت کا مظاہرہ کرتے ہوئے چونکہ غلطی میرے اندر تھی میں نے تسلیم کر لی کہ ساری غلطیاں میری ہیں انسان کے اندر اتنی اخلاقی جورت ہونی چاہیے ایک نئے دن اللہ پاک کو بھی مو دکھانا ہے ٹھیک ہے تو اگر کسی کے اندر کمزوریاں ہیں سکم ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ باہر کسی کے اوپر ارزام دیتے رہے اور کسی اور کو مورد ارزام ٹھہراتے رہے آپ آپس میں ہی چونکہ آپ لوگوں کی سیاسی تاریخ ایسی ہے کہ ایک دوسرے کو آپ وینا چکمہ دیتے رہے ہیں ایک دوسرے کو آپ دھوکہ دیتے رہے ہیں نون لگ پیپلز پارٹی کو پیپلز پارٹی نون لگ کو مرانا فضل الرحمن صاحب نون لگ پیپلز پارٹی کو دونوں کو یہ آپس میں ان لوگوں کی پوری ایک سیاسی تاریخ ہے ایک دوسرے کو چکمہ دینے کی ٹھیک ہے تو اس لیے آپ اندرون خانہ جو ہے ایک دوسرے پہ اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور پھر آپ اس قسم کے بیانات دیکھیں ایک بار پھر جو ہے نا لوگوں کو اپنے آپ کو ریلیمنٹ بنانے کے لیے ٹھیک ہے لوگوں کے سامنے جو نصر خروب بننے کے لیے اس قسم کے بیانات دینا شروع کر دیتے ہیں کہ جی پی ڈی ایم ٹوٹ نہیں رہی اور بھئی آپ لوگوں نے تو استیفہ عمران خان صاحب سے لینے دیں ٹھیک ہے اور اوپر سے جو ہے نا آپ آسل زرداری پہ چڑھائی کرنے ہیں کہ آپ استیفہ دے دیں آسل زرداری سے تو آپ استیفہ لینے نہیں سکتے اور اب آپ جو ہے نا بھاگ رہے ہیں اس طرف کے عمران خان صاحب استیفہ دے دیں عمران خان صاحب سے آپ کیسے استیفہ لیں گے پہلے تو اپنے اتحادی سے تو آپ استیفہ لیں لیں ناظرین آج کے لیے اتنا ہی آپ سب لوگ مجھے اپنی دعاوں میں بہت زیادہ خصوصی احتمام کے ساتھ جو ہے وہ یاد رکھئے گا خصوصی احتمام کے ساتھ مجھے یاد رکھئے گا اپنی دعاوں میں اللہ پاک ہماری دین اور دنیا دونوں سب آرد ہے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات